الحمد للہ وکانو یتکون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الَّذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واسحاب سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیه الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واسحاب یا سیدی یا حبیب اللہ آپ سب حضرات پڑھئے الصلاة والسلام وعلى آلک واسحاب یا سیدی یا حبیب اللہ یا زمانہ سحبت با اولیاء یا زمانہ سحبت با اولیاء بہترس سد سالتاعت بیریاء ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء اور نماز راب حقیقت قذاب ود لیکن نماز راب حقیقت قذاب ود لیکن نمازِ صحبتِ مارا قذا نہ خاہد بود صحبت مجلس پیر میں رے دی بہتر نفل نمازوں صحبت مجلس پیر میں رے دی بہتر نفل نمازوں ہک ہک سخن شریف نادا کردہ محرم رازوں حضرت پیرِ طریقت راہبرِ شریعت زیبِ مسندِ ولایت و روحانیت و طریقت حضرت صاحب زادہ پیر محمد سید صاحب حیدری دامت برکاتہم علالیہ حضرتِ استاذ العلماء علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضراتِ صاحب زادگان علماءِ کرام خلفاءِ ازام سالکینِ گرامی قدر آج بحمد اللہ جس ہستی کے عرص پہ ہم حاضر ہیں یہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں اپنے وقت کے قیوم بھی ہیں اور یہ دو مقامات ایسے ہیں جن کا نام بھی ولیوں نے مبارک صاحب کے صدقے سنا میں باقی دوسرے سلاسل کی بات کر رہا ہوں سیفیوں کی نہیں روحِ زمین کے اہلِ ولایت نے ہمارے زمانے میں پہلی بار ان دو مقامات کا نام جس ہستی کے بورڈ پہ پڑھا وہ سرفرازِ مقامِ ابدیت و صدقیت حضرت خنزادہ سیف الرحمان پیرِ ارچی مبارک کی ذاتِ گرامی ہے مسئلہ یہ ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں ہم جنہیں مانتے ہیں نا انہیں جانتے نہیں ہیں ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں تو یہ اصولِ طریقت ہے تمام سوفیہ کا اجماع ہے کہ جس مرید کو اپنے پیر کی معرفت نہیں ہے وہ فرماتے ہیں وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو تو یہ صرف عرص پہ آ جانا کافی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ عرصے لے کے کے آ گئے ہو جیسے آئے تھے اگر ویسے ہی واپس چلے گئے تو پھر آئے ہی نہیں اس لیے کہ خاجہ عبداللہ حرار ہمارے نقشبندیوں کے غوثِ آزم مولانا جامی کے اور زہیر الدین بابر کے مرشد وہ فرماتے ہیں نماز را بحقیقت قضا بود لیکن اے لوگو فرض نماز کی بھی قضا ہوتی ہے فرض نماز کی بھی قضا ہے لیکن نمازِ صحبتِ مارا قضا نہ خواہد بود ہماری ایک مجلس اگر قضا ہو گئی تو قیامت تک دوبارہ ادا نہیں ہوگی وہ پھر نہیں ملے گی اس لیے جو آئے ہوئے ہو تو ہوش میں رہو لو سانس بھی آہستہ یہ دربارِ نبی ہے یہ مقامِ عدب ہے عدب کی بارگاہ ہے اور طلب کی بارگاہ ہے یہ وہ ہستی ہے وہ ذاتِ گرامی ہے جس نے اپنے عہد کے صرف مریدوں کو نہیں اپنے عہد کے تمام اہلِ ایمان کو بتایا کہ طلب ہوتی کیا ہے اور ہم نے سیفیوں کے سٹیج پر بڑے بڑے مفتیوں کو روتے تقریریں کرتے اور روتے بھی دیکھا اور کہا کہ اے سیفیوں سالکوں اے امیوں سوفیوں یہ وقت کا محق کے اثر و مفتی یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی گریبان پھارنے کی توفیق دیتا کاش میں بھی تمہاری طرح روتا اور تڑپتا میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے اور تک شائروں منہ جلود اللہ زین یک شاؤن ربہ ہم کا مزہ میں بھی چکتا قرآن تو سب پڑھ رہے تھے حدیث سب پڑھ رہے تھے لیکن مجدد وقت نے بتایا کہ سینے سے چکی کی آواز کیا ہوتی ہے اور ہنڈیا کے کھولنے کی گڑ گڑا ہٹ کسے کہتے ہیں یہ خونزادہ سیف الرحمان کا صدقہ ہے یہ صرف سیفیوں یا مریدوں کے لیے نہیں صرف مریدین کے لیے نہیں اپنے زمانے کے ہر صاحب ایمان کے لیے حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کا مطالعہ تھا اس کو آپ نے مشاہدہ بنایا جو بڑے بڑے مفتی اللہمہ شیخ العدیس ساری زندگی دین پڑھانے والے وہ صرف مبارک صاحب کے مریدوں کو دیکھتے تھے تو کالحال بن جاتا تھا مجدد کا کچھ مطلب ہے نا صرف مجدد لفظ نہیں ہے دیکھئے ہر خانکہ پہ آپ کو لکھا ہوگا کتب دوران غوث زمان ہر فلیکس جہاں بھی کوئی آستانہ یا گدی ہے لیکن مجدد لکھتے ہوئے بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ مجدد ایک پڑی لکھی سیٹ ہے ایک کرائیٹیریا ہے اس کا ایک میرٹ اور سٹینڈرڈ ہے اس لیے امت کے اولیاء ان کے مزاروں پہ جاؤ وہاں تمہیں کتب الاکتاب ملے گا غوث الاگواس ملے گا ان کے کتبے پر لیکن لفظ مجدد مجدد ڈھونڈتے پھر ہوگے پاکستان کے ہر مزار پہ چلے جاؤ تمہیں ہندوستان سرہند شریف جانا پڑے گا اور پھر تمہیں پتہ لگے گا مجدد ہوتا کیا مسئلہ یہ ہے کہ جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں ہمارے پیر وہ ہیں جب میں حاضر ہوتا تھا موارک صاحب رحمت اللہ علیہ سب نظرانے پیش کرتے تھے کوئی پھلوں کی پیٹھیاں کوئی کیش نظرانہ تو یہ فقیر ناچیز داتا کی نگری لاہور سے بے سرو سامانی میں جب جاتا تو ایک تازہ منقبت کا نظرانہ لے کریا اور ایک بار ایسا ظاہر ہے وہ جنس بزار سے ملتی نہیں وہ مارکٹ کا سودھا ہی نہیں تھا کہ کوئی خرید لائے وہ ایسا توفہ ہے جو براہ راست اترتا ہے سالکین اور اہل عرفان کے سینوں پہ نازل ہوتا ہے اور یہ میرے مرشد کا تصرف ہے کہ افغانستان ایران اور سینٹرل ایشیہ کے اہل زبان اور جب پنجابی کی منقبت سنتے تو جھومتے تھے اور رکس کرتے تھے اور وجد کرتے تھے بزم اہل عشق رکسان از نگاہِ مستے تو اور پھر ایسا بھی ہوا حضرت مبارک نے ایک دن میں باڑا میں تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں وضو کے لیے جا رہا ہوں تو تازہ منقبت لکھ کے رکھو اور ساتھ شرط لگائی کہ اس زمین میں لکھنی ہے وہ جو ہمارے قابلی صاحب تھے کیا نام سنتا امیر محمد قابلی ان کی نات ملہ بسم اللہ کو کہا کہ اسے نکالو اور اس کو وہ سناؤ اور اسے کو اس زمین میں نہیں میری منقبت لکھیں اور اس کو کمرے میں اندر بند کر دو جب تک لکھ کے نہ نکلے نہ پاہے میں اتنی جلدی میں تھا میں نے کہا میرے مرشد وضو کرنے گئے ہیں ابھی اب اثر کے لیے واپس تشریف لے آئیں گے تو میں کہا جلدی سناو مجھے اس نے کیسڈ لگایا بس ایک میں نے شیر سنا میں کہا بس بند کر دو اور جاؤ کاغذ پینسل لیا یہ ایسے مرشد ہیں ہمارے کہ آپ پہ دس کے نات لکھندا توڑ طریقہ آپ پہ دس کے نات لکھندا توڑ طریقہ عیب پرینو پاگ پری کر دے منوالے اور ہر کھوٹی تقدیر کھری کر دے منوالے رار الدینو شاہ پری کر دے منوالے جیسے بار گئے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات ہمارے برشد کے سینے میں اترتے ویسے ہی وہ تجلیاں آپ کے سینہ ویلائت سے نکل کے مریدوں کے قلب روح سر خفی اخفا کے اندر رچ جاتی تھیں اور میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں صرف کہ ایک رنگ نہیں ہے میرے مرشد کا ہاں کئی پہلو ہیں اور ہمیں جہت ہیں حضرت شاہ نقشبند نے کہا تھا آئینہ امرہ شش جہت ان کا لوگوں میری روحانیت کا آئینہ یہ تھری جو آپ نے تھری ڈی سنا ہے نا آج کے لوگوں نے اور ہمارا مرشد امام نقشبند سات سو پہلے سکس ڈی جی کی بات کر رہا ہے تیری سائنس تو ابھی تھری ڈی جی پہ جا کے بریک لگی ہوئی آئے جنہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی تری ڈی مینشنز پہ آج تیری سائنس مہنچی ہمارا بخارے کا امام سات سو سال پہلے سکس ڈی مینشن کی بات کرتا ہے اور حضرت مبارک کے پیرو مرشد مولانا محمد حاشم سمنگانی نے کہا آئینہ امرہ حشت جہت ان کا لوگ ہوگر ہمارے امام کا شیشہ چھے رنگ کا اور چھے طرح کے جلوے دکھاتا تھا اور اس کی چھے جہات تھیں تو پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے جب پیچھے جانا ہے اگلوں کو ترقی کرنی چاہیے نا اور یہی نقشبندیہ سلسلے کی اصل ہے وہ جو غار سور سے جلوہ چلا تھا اس لیے میں یارے گار کی شاہ صاحب بات کرتا ہوں اور یہ یارے گار صرف نقشبندیوں کے نہیں مولانا حسن رضا بریلوی سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہوئے فاروقو عثمانو علی جب داخل بیعت جی قادری سلسلے کا بزرگ کہہ رہا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت کا فیضی آفتہ ان کا بھائی کہتے ہیں ہوئے فاروقو عثمانو علی جب داخل بیعت تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدی کے اکبر کا یا صدی کے اکبر پیر جرچی مبارک زندہ بات یہ دیکھو سارے کہتے تھے مرشد جیوے جو مجتد ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ کاکا مرشد نہیں مرشد قید ہے مجتد کا یہ کام ہے وہ بتاتا ہے کہ مرشد مرید کو کہتے ہیں جو فیض لے یہ مفہول ہے جس کو فیض دیا جائے اور جو فیض دے اسے مرشد کہتے ہیں جو رستہ دکھائے جو رہنمائی کرے جو رہبری کرے تو مولانا حسن رضا بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے بیعت کرنے والے مرید فاروق عاظم ہوں اور عثمانِ غنی ہوں اور علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں اس مرشد کی شان اور مقام کیا ہوگا اور جس مرشد کو امام الانبیاء اپنا مسلح عطا فرمائیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی و رسول کا امام جسے اپنا مسلح دے کے اپنا نائب بنا کے کھڑا کرے وہ صرف ایک سلسلے کا پی رہے وہ پوری امت کا امام و مرشد اور پیر ہے تو یہ فیض غارِ سور سے چلی ہوئی تجلی ہے جو حضرت مبارک صاحب رحمت اللہ لے لے کے آئے ہیں اس کی بھی میں ایک جلک آخر میں آپ کو پیش کر دوں تبرکن میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سیفیو یہ لنگر لے لو یہ غارِ سور کا لنگر ہے حضرت خاجہ خاجگان خاجہ باقی بلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہندوستان میں پہلی بار یہ غارِ سور کا فیض اور تجلییاں اور لنگر لے کے آئے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بس ادھر پہنچا دو یہاں چشتی فیض سب سے پہلے آیا پھر قادری آیا پھر سہروردی فلسلے کا فیض اور مشایق اور علیہ کرام آئے لیکن نقشبندی فیض اور حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی پہلے چشتی پھر قادری پھر سہروردی سب سے آخر میں نقشبندی آخر میں مرید ہوئے سلسلے نقشبندیہ کیونکہ وہ فیض وہ امانت آپ کے سینے میں منتقل ہونا تھی تو خاجہ خاجگان خاجہ باقی بلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت شاہ نقشبند کے مزار پہ مراقبے میں تھا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ باقی بلہ تم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہو وہ امانت جو غار سور میں سینہ مصطفیٰ سے سینہ یار غار میں گئی تھی وہ جا کے جلدی سے حاصل کرو وہ اس وقت ہمارے خلیفہ خاجگی علم کنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلمانت کا امین ہے اور وہ سر اس کے سینے میں پوشیتا ہے جاؤ وہ امانت لو اور پھر آگے اس کے حق دار تک پہنچاؤ یہ اصل اگر پتا نہیں ہے تو پھر پیرِ ارچی مبارک کے اور سے بندہ فیض نہیں لے سکتا ہے دیکھئے فیض کے حصول کا حصول ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز بباز یہ اصول ہے کائناتی افاقی یونیورسل ٹروت ہے کہ ہر ہم جنس اپنے ہم جنس کی طرف کھنچتا ہے الجنس و یمیل و الالجنس کبوتر کبوتر کی طرف چڑیاں چڑیوں کی طرف کوے کووں کی طرف اور باز بازوں کی طرف یہ نقش بندیہ سلسلہ بازوں کا شاہینوں کا اور کفکازوں کا سلسلہ ہے یہ پرندوں کی کائنات میں واحد ایک پرندہ ہے جو انڈا دے کے اس پہ بیٹھتا نہیں اور انڈا بھی ایسی جگہ دیتا ہے جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی مخلوق بھی نہ پہنچ سکے کوئی رینگنے والا کیڑا بھی نہ جا سکے اور یہ پرندہ سینٹرل ایشیا کا پرندہ ہے سمرکان تاشکند اور بخارہ کی فضاؤں کا پرندہ جہاں سے نقش بندی فیوز و برکات ہماری سرزمین ہند کی طرف آئے ہیں تو جب انڈا دیتا ہے تو اڑ جاتا ہے پرواز کر جاتا ہے انڈا ایسی جگہ دیتا ہے جہاں کسی مخلوق کی رسائی نہ ہو اور پھر اڑتے ہوئے رستے میں اپنے سینے کی حرارت اور ہیٹ اور ہماری زبان میں توجہ نقش بندیوں کی زبان میں توجہ سے اس انڈے کو اتنی دور سے حرارت باطنی دیتا ہے کہ وہ گوصلے میں پڑا ہوا انڈا اس کے سینے کے اندر خاموش دھڑکنے والا دل پھر لطیفہ قلب بن جاتا ہے کبھی روح بن جاتا ہے کبھی لطیفہ سر بن جاتا ہے کبھی خفی بن جاتا ہے کبھی اخفا وہ پرندہ اس انڈے کو اپنی توجہ سے سیتا ہے اور پھر اس میں سے بچہ نکلتا ہے حضراتِ مشایخِ نقش بندیہ کہتے ہیں ہم وہ کفکاز پرندہ ہیں جب کسی طالب کے سینے میں فیوز و برکات اور توجہات اور تلقینِ اسمِ ذات کا بیج بودے تو پھر پیر مشرق میں اور مرید مغرب میں بھی ہو تو مرشد کی توجہ سے اس کے باطن کے مردہ لطائفہ زندہ ہوتے رہتے ہیں یہ ہماری نقش بندیوں کی سپیرچل سائنسز ہیں جس کی میں ایک ہلکی سی جلک آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ سلسلہ نقش بندیہ کا کمال اختصاص ہے اس کا کم از کم ہر نقش بندی مجددی سیفی کو پتا ہونا چاہیے اس لیے کہ رب کائنات نے ہمیں وہ مرشد دیا ہے جس کے پاس صرف کال نہیں حال بھی تھا صرف تھیوری نہیں پریکٹس بھی تھی اس لیے لوگ آتے تھے اور جن کے مناسبت تھی یہ مناسبت کا لفظ یاد رکھیں جتنی مناسبت جس ہستی سے آپ کو ہوگی اتنا ہی فیض ملے گا اگر صاحب زیادہ حیدری صاحب سے مناسبت زیادہ ہے تو فیض ادھر سے ملے گا اور اگر مولانا حمید جان صاحب سے باطنی مناسبت زیادہ ہے تو پھر فیض ادھر سے ملے گا اور حضرت صاحب زیادہ یار جان صاحب سے باطنی کلبی کشش اور مناسبت زیادہ ہے یا مبارک صاحب کے کسی خلیفہ سے ہے یہ بھی دروازہ مجدد اثر و قیوں میں زمان پہلی بار کھولا ہے کہ صرف ہم ہی پیر نہیں ہیں جو آکے ہمارے ساتھ جڑ جائے گا جو لوہ آکے مکنہ تیس کے ساتھ جتنی دیر چمٹا رہے گا وہ بھی مکنہ تیسیت پیدا کر لے گا اور پھر میاں محمد حنفی صحیفی بن کے لاویلیان میں بیٹھ جائے گا تو پھر کام لیا جاتا ہے اور عارف رومی فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد اس کائنات میں نظر دڑاؤ کوئی چیز ایسی نہیں جو خود ہی بن گئی ہو اور ہیچ خنجر آہن تیزی نشد کوئی بھی ہیچ آہن خنجر تیزی نشد کوئی لوہا اپنے آپ تیز خنجر نہیں بنا اور مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد تو جس نے جتنی مناسبت پیدا کی جتنا تعلق بنایا جتنا جڑا اتنا ہی فیض مرشد کے سینے سے نچوڑ لیا رب کائنات ہمیں اس بارگاہ سے وابستہ رکھے جوڑے رکھے اور حضرت مبارک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے درجات کو بلند فرمائے ان کی یہ نشانیاں اور شبیحیں اور تمثیلیں جو سامنے مسنت پہ جلوہ فروز ہیں حضرت حیدری صاحب مبارک حضرت مولانا صاحب مبارک صحت آفیت کے ساتھ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے وآخر دعوانہ بالحمدللہ وطرا